موسیقی ہن جانا سان دل میں قرار ہے ہوا خاموش لب پی آگے انکار ہے کیسا بھی زبا سا یہ اظہار ہے کیسا یہ تیار ہے بولو شیزا تم نے مجھے یہاں کیوں بولایا علی بھائی میں چاہتی ہوں آپی اور آپ میں جو بھی مس انڈرسٹیننگز ہیں انہیں مل کے سوٹ اوٹ کر لیا جائے شیزا یہ اب ممکن نہیں ہے علی بھائی اس دنیا میں کیا ناممکن ہے اور پھر آپ تو آپ یہ فیزا سے محبت کرتے ہیں نا اور محبت تو دریاؤں کے رکھ بھی مور دیتی ہے یہاں تو صرف فیزا آپیں ہیں علی بھائی تم نے اس کا ایٹیٹیوٹ دیکھا اس کے ایٹیٹیوٹ کے سامنے دریاؤں پہاڑ سم اندر سب پیچھے رہ جاتی ہیں علی بھائی وہ صرف اوپر سے ایسی دکھتے ہیں وہ جیسی دکھتی ہیں نا ایسی ہے نہیں وہ اندر سے اتنی ہی سافٹ ہیں ان کا دل شیزا میں نے اس کے ساتھ پانچ سال گزارے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تو اس نے نیا نیا بزنس شروع کیا تھا اور میں نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دی لیکن اس نے مجھے کبھی عزت نہیں دی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس نے مجھے ورکرز کے سامنے زلیل کیا پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی اپنے آپ میں مانتی ہوں علی بھائی کہ آپی کا بہیویئر آپ کے ساتھ بہت ہارشہ ہے مگر یقین کریں علی بھائی آپی اب بہت بدل گئے ہیں وقت نے انہیں بہت بدل دیا ہے آپ کے چچا کی وجہ سے وہ اپنا سارا اگریشن آپ کو اتار دیتی تھی مگر اب وہ واقعہ ہی بدل رہے ہیں اب انہیں ایک موقع دو دیں میں اب بھی وہی علی جو ہائر میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں زمان حسین کا بھتیجہ ٹھیک ہے علی بھائی میں مانتی ہوں کہ آپ کی ساری شکایتیں دروست ہیں مگر آپ کو ایک فیور تو مجھے دینی ہوگی بولو میں کوشش کرتا ہوں علی بھائی پلیز آپ ابھی آپی کو ڈائیورس مت دیں انہیں کچھ ٹائم دیں ہو سکتا ہے وہ خود آپ کی طرف لوٹ کے واپس آ جائیں میرا دل تو نہیں چاہتا کہ پھر سے اس کے ساتھ زندگی شروع کریں لیکن اگر تم کہتی ہو تو سوچتا ہوں اس بارے میں ٹھینکیو علی بھائی ٹھینکیو سو مچ ٹھینکیو کیا کر رہی ہو آج کل کچھ خاص نہیں علی بھائی بس میں یوکے واپس جا رہے ہیں ٹھینکیو شیزا مہا اور آیان کے درمیان سے ہر جانے کے لیے ایسے ساری باتیں چھوڑیں آپ اور آپی یوکی آئیں گے اور ہم ملکے ایک لانگ لوکیشن گزاریں گے کیوں دن ہو گیا شیزا خواہشیں اگر ادھوری رہ جائیں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سب تہلی بھائی؟ آو برخوردار آو جو ڈایٹ بہت اختیارات آگئے ہیں تمہارے پاس جب چاہو جو چاہو فیصلہ لے لو ڈایٹ عظیم صاحب بے قصور ہے ہم ان کا کیس واپس لینا ہوگا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور ہے؟ غدار ہے وہ کمپنی کی انفرمیشن لیگ کر رہا ہے ڈایٹ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہماری انفرمیشن شیئر کر رہا ہے تم اپنی حد میں رہو میں آخری وارننگ دے رہا ہوں تمہیں ورنہ ورنہ کیا کریں گے آپ ڈایٹ؟ مجھے بھی مام اور کمل کے پاس بھیج دیں گے؟ مار ڈالیں گے مجھے؟ تو مار ڈالیں؟ آپ کو تو مسئلہ یل ہو جائے گا؟ آیان جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا جو درد میں نے سہا ہے وہ تم نہیں سے آسکتے اور جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں تم اس سے نہیں گزر رہے اس لئے تمہیں میری مجبوریوں کا اندازہ نہیں ہے آیا مجھے آپ کی مجبوریوں کی دانستان نہیں سننی ڈایٹ؟ عظیم صاحب بے قصور ہے اور آپ کو ان کا کیس واپس لینا ہوگا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا افسوس ہو رہا ہے مجھے ڈایٹ؟ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو ذرا سب یہ حساس نہیں ہے آپ کو ذرا سب یہ حساس نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ اب تک کر ڈالا ہے اتنا سا بھی ریگریٹ نہیں ہے آپ کو مجھے تمہارے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے آیا روک دیئے مجھے برسر صاحب کو اب تم میرے معاملات سے دور چل جاؤ چلا جاؤں گا تو صرف ان معاملات سے ہی نہیں ڈہہت آپ سے بھی اور آپ کی زندگی سے دور چلا جاؤں گا آپ رہیں اپنی اس آلی شان سلطنت میں شان کے ساتھ جس میں آپ کی زد اور آپ کا جھوٹا غرور ہے آپ کے ساتھ لیکن اب میں نہیں رہوں گا میں جا رہا ہوں جاؤ چلے جاؤ جس نے بھی جانا ہے جائے میرے گھر تھی اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میں جاؤں گا مہم ہماری میڈیسن فیکٹری کو انہوں سے ملنے کی دیر تھی ماشاءاللہ بہت اچھا سٹرٹ اپ ہوئے اور زمان فارما کے سیل ہونے پر ہمیں بہت فائدہ ہو رہے ہیں ہم فزا کمال زمان کا نام اس بسنس انڈسٹری سے ختم کرنا چاہتے ہیں کام شروع تو ہو گیا ہے لیکن منزل ابھی تھوڑی سی دور ہے رستہ باقی ہے ابھی مہم جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا اس نے کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا اس نے بہت ہی دھیٹ ہٹی ہے پولس و گلوانے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن وہ مو نہیں کھول رہا ویسے کیا قسمت پائی ہے اس زمانے وفادار لوگ ملے ہیں اسے کیا بات ہے پاشا کی خیر اب تم جاؤ دیکھو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو جاب چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں وہ لوگ کمپنی کرائیسز میں ہیں اور اگر کمپنی کرائیسز میں ہو تو ایسا ہو جاتا ہے میں انہیں سیلری دیتا رہا ہوں بونس دیتا رہا ہوں کئی احسانات ہیں میرے ان پہ پھر بھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے کمپنیوں میں چھے چھے ماہ تنخواہ نہیں ملتی ایک ایک سال تنخواہ نہیں ملتی یہاں تو صرف دو ماہ کی بات صرف دو ماہ کی تنخواہ نہیں دی میں نے ہاں انہیں سمجھاؤ مجھے چھوڑ کرنا چاہے ییس میم آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق زمان انڈسٹری کے سارے امپلوئیس کو ہائر کر لیا گیا ہے یہ دیکھو نا تاشا کس طرح سے زمان انڈسٹری کے سارے شیئرز تاش کے پتوں کی مانند نیچے آ رہا ہے اب تم دیکھنا فضا کمال بہت جلد زمان انڈسٹری کو خرید لے گی لیکن میم یہ کیسے ہوگا زمان انڈسٹری کے سارے چیکس باؤنس ہوگے اور اس کے سارے شیئرز کھوڑیوں کے دام بک جائیں گے اور پھر تم دیکھنا کہ سارے شیئر ہولڈرز اس کے اس کو سڑک پہ لے آئیں گے یس میم آپ نے بہت لمبا سفر تیہ کی ہے کئی دفعہ تو ایسے لگا جیسے ہماری سروائیول انپوسیبل ہے لیکن آپ نے ہار نہیں مانے ریلی میم یو آر امیزنگ زمان انڈسٹری سے بدلہ لینا میری زد نہیں بلکہ میرا جنون ہے کیونکہ اس کے پیچھے میرے خاندان کی گربانیا ہے اور اس کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی موسیقی ہرے آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں احمد صاحب صرف دو چیکی تو باؤنس ہوئے بھائی بیزنس میں ہم نے کروڑوں کمائے کروڑوں لوگوں کو دیئے تھوڑا ساتھ بقت دے دیں آپ کی پیمنٹ کلیر ہو جائے گی میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والے اب مجھ پہ ہی بھونک رہے ہیں کہاں رہ گئی لڑکی ہلو شیزا تم کہاں ہو تمہاری فلائٹ میں چار گھنٹے رہ گئے بس ایک آخری ضروری کام ہے وہ کر کے آتے ہیں کون سا یہ آخری کام ہے تمہارا پہنچو پیکنگ کر لی ہے نا تم نے جی آپ بھی میں راستے میں ہوں میں آ رہی ہوں دور دیل میں جلدی آو گھر اس کے آخری کام ہی نہیں ختم ہوتے ہیں پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے اب میں اس کے بغیر بھلا کیسے جا سکتا ہوں اور اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی مت چاہیں رک جائیں پتہ نہیں کیا ہے اس کے دل میں موسیقی 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 کیسی ہو ماں کس سے ملنا ہے پلیز ماں مجھے معاف کر دو میں نے بابا کا دل دکھایا تھا تمہارا مان توڑا تھا نا دیکھو دیکھو میرے ہاتھ آج کتنے خالی ہیں میں دردر کی ٹھوک رہے کھانے پر مجبور ہوں بس کر دیں بھائی پلیز بس کر دیں دیکھو ماں بابا کا دل دکھانے کی کتنی کڑی سزا ملی ہے مجھے زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں ناکا ہوں چاہتا ہوں بہت دیر کرتی ہے بھائی آپ نے آپ نے بتائیں بابسی کا رستہ بہت لمبا لے لیا ہے تو بہت دیر ہو گئی ہے کئی بار سوچا لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی جاتے جاتے جو میں نے تم پر ظلم ڈھایا گھر بیچ کر میں بہت شرمندہ تھا ماں بہت شرمندہ تھا یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کا اس وقت کیا سوچ رہے تھا ہاں کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں معاف کر دو مجھے پلیس ماں مجھے معاف کر دو میں تو آپ کو معاف کر دوں گی بھائی بھائی ہیں آپ میرے کب تک میں راز رہلوں گی میں بابا کا کیا کریں گے ہاں تو چلے گئے ہم سے دور بھائی وہ تو بہت دور چلے گئے ان کا کیا کریں گے کیسے معافی مانگیں گے ان سے ماں میں کیا تھا بابا کے پاس ان سے معافی مانگتا رہا لیکن میں مجھے معاف نہیں کیا لیکن اب بہت دیر ہو جائے اچھا پا اچھا ریلاکس کریں آرام سے بات کریں بلکل آرام سے بات کریں ٹھیک ہے زندگی کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھا دی مابا آپ کو دھک دے کر کوئی دنیا کا سک نہیں پاسکتا کوئی سک نہیں پاسکتا بھائی آپ نے بابی کے خاطر بابا کو چھوڑ دیا تھا پھر پیسو کے خاطر آپ نے بابی کو ہی چھوڑ دیا کیا کر رہے آم بھائی یہ سب کیا کر رہے آم اور اب تو بابا نہیں رہے اس دنیا میں بابا چلے گئے مابی کے پاس واپس چلے جائے مہا وہ بہت مشکل ہو رہا تھا میں آج تک اسے سمجھ نہیں سکا شیس ٹو ویرڈ میں تھک چکا ہوں میں تھک چکا ہوں مہا مجھے میں بہت میں بہت بیچین بہت بیچین شیزہ بھی آئی تھی اسے کہتی ہے کہ میں اس کے پاس واپس چلا جائے اسے ڈیورس نہ دو شاید اسے احساس ہو جائے صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ نہ کام ہوتی ظاہر ہے آپ کو ہوئی بھی فیصلہ جلد بازی یا جذباتی ہو کے لینا نہیں چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں بھائی اچھا میں چلتا ہوں میرا جاب انٹریویو ہے مجھے وہاں جانے تو ابھی آپ کہاں رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میرے سوچ 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 سو ایسا یہ پیار ہے